آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی پاورفل اور بڑی تکرکدار ہونے والی تھی کہ آج ہم موجود ہیں مہرہ پور کے گریڈ اسٹیشن پر جی یہ ہے وہ بٹن جو مہرہ پور کو پاور آف اور آن کرنے کے لیے کام کرتے ہیں یہاں سے اگر میں یہ والا بٹن دبا دوں گا تو اس وقت مہرہ پور شیئر کی لائٹ گئی گئی اگر میں اسے پرس کروں گا تو لائٹ آ جائے گی مہرہ پور کے کسی حصے بھی بھی اگر کئی شورٹ سرکیٹ ہے کئی تار ٹوٹ گئی ہے کسی ٹراؤس فر میں خرابی ہے تو یہ انفارم کرے گا گریڈ اسٹیشن کے سٹاپ کو اسلام علیکم ویڈیو 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 بتانے والے ہیں اور یہاں کتنی میگا وارٹ بجلی آتی ہے اور یہاں سے کتنی جاتی ہے تو ہمارے ساتھ لیے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا چلی ہمارے ساتھ تو جی بھی برس یہ ہے مہرہ پور کا گریڈ سیسن جہاں سے پورے مہرہ پور کو بجلی سپلائی کی جاتی ہے مطلب کہ الیکٹرک پاور یہاں کیا کیا ہوتا ہے تو آپ کو سب بتاتے ہیں یہ سیفٹی سلینڈر ہیں یہاں رکھے ہوئے ہیں کسی بھی حادثہ سے بچنے کے لیے ایک یہ سلینڈر ہیں اور دوسرے میرے ساتھ یہاں کچھ بالدیاں پڑی ہیں یہ بھی سیفٹی سلینڈر ہیں کیونکہ جب الیکٹرک پاور حرکت میں آتی ہے تو آپ کو پتا ہے پھر کیا کیا ہوتا ہے ج ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہرہ پور کو تین پوڈیشن میں ڈیوائیٹ کیا ہوا ہے c1, c2, c3 c1 c2 c3 c2 c3 کی جب بجلی کاٹ نہیں ہومی تھی یا بند کر رہی ہوتی ہے آف کر نہیں ہوتی تو یہاں سے کھی جاتی ہے یہ محرابور کا یو سی ون اور یہ ہے محرابور کا uc2 اور یہ ہے محرابور کا uc3 سب کے پارٹ سے یہاں ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کیمرے میں لیا ہے تو جی یہ ہوا بٹن جو محرابور کو پاور آپ اور آن کرنے کے لئے کام کرتے ہیں یہاں سے اگر میں یہ بٹن پڑا دوں گے تو اس COT محرابور شائر کی لائٹ گئی ہے اگر میں اسے پرس کروں گا تو لائٹ آ جائے گی آگے آ جائے تو یہ ہے مہراپور کے نیو ٹاؤن والا ایریا اگر میں اسے آن کر دوں گا تو اس وقت مہراپور کے نیو ٹاؤن کی لائٹ آن ہو جائے گی فیل وقت آف ہے اس وقت ہم جہاں کھڑیں یہ وہ حصہ جو پورے سٹاف کو جو گریلٹ اسٹیسن کا سٹاف ہے اسے یہاں کام کرنے میں مدد دیتا ہے فار ایزمپل مہراپور کہ کسی حصے بھی بھی اگر کئی شارٹ سرکیٹ ہے کہ تار ٹوٹ گیا کسی ٹروسور میں خرابی ہے تو یہ انفارم کرے گا گریلٹ اسٹیسن کے سٹاف کو اور یہ آٹومیٹک ہے اگر کہیں بھی شارٹ سرکیٹ یا تار بار ٹوٹتی ہے تو یہ آٹومیٹک یہاں سی لائٹ آف کر دے گا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ایریا دکھانے لگا ہوں یہ حصہ جہاں پر عام بندے کو عام شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں جانے کے لیے ایک خاص ٹریس اور خاص سٹاف جاتا ہے کیونکہ یہاں صرف اور صرف ٹیکنیشن اور انجینرز جا سکتی ہیں کیونکہ یہ ہائی الیکٹر سٹی پاور ایریا ہے میں شاید وہ لفظ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس کے بارے بھی زیادہ جان کری نہیں ہے یہ تنی ٹوٹی پوٹی جان کری مجھے ہے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں یقیناً آپ اس ویڈیو کو ایسا ہی پسند کریں گے آپ جانتے ہیں کہ ہم مہراپور گریٹ یہاں سے بند کر سکتے ہیں یہ وہ حصہ ہے اس کے علاوہ اگر ہیوی لینڈ جو ہمیں ڈادو ڈیویزن سے یا گروڑی سٹیشن سے ہمیں جو ملتی ہے اگر اس میں کیوں فالٹ آتا ہے یا کسی رستے میں کسی جگہ فالٹ آ جاتا ہے تو ہمیں یہ جو ریلی ہیں چھوڑے چھوڑے ٹراسفار ہمیں یہ ہمیں انفارم کر دیتے ہیں مطلب یہاں کے سٹاف کو انفارم کر دیتے کہ یہاں فالٹ ہے فوری طور پر اسے حل کر لیا جاتا ہے تو اس کا افصدا کسی نے کیا کب کیا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ کتنے کیوی کے ہے اور اس کا افصدا کسی نے جاتا ہم آپ کو تفصیلی بتاتے ہیں چیف ایگزیکٹیف حیسکو حیدر آباد گراؤنڈ بریکنگ سرمنی آف وان تھرٹی ٹو الیون کیوی گرینڈ اسٹیشن مہراپور بائے آنر ایبل لیاقت علی خان جتوئی جی یہ ایک فیڈرل منسٹر لیاقت علی خان جتوئی نے ہمیں بطور توفہ یہاں کے عوام کو یہاں کے چیئرمنٹ کو دیا تھا یہ بات ہے ٹونٹی فور فبروری ٹو ٹھاوزن سیون یہ مطلب چوبیس فبروری دوہزار ساتھ کی بات ہے تب کہ فیڈرل منسٹر مطلب وفاقی وزیر جناب لیاقت علی خان جتوئی نے یہ مہراپور کی عوام کو بطور توفہ دیا تھا یہ ایک بڑا سرپلائز ایسا مہراپور کی عوام کیلئے کیونکہ اس سے پہلے ہم شاید نائٹن فورٹی سیون کے دور میں جی رہے تھے اس کے آنے کے بعد ہمارے گھروں میں اجالہ ہوا ہے الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ ہمیں ایک ایسا فیڈرل منسٹر مل گیا جس نے ہمیں یہ توفہ میں دیا یہ عام بات نہیں تھی یہ کسی عام بندے کی وز کی بات بھی نہیں تھی کہ اتنا بڑا پروجیکٹ چھوٹے سے چہر مہراپور کے اندر کوئی لکھی یہ ہمارے لئے بڑی عزاز کی بات ہے یہ پروجیکٹ گریڈ اسٹیشن مہراپور کو پندرہ سال پہلے ملا تھا اس کے بعد ایسے پروجیکٹ دور کی بات ہمیں نالیوں اور گلیوں کے لالے پڑ گئے ہیں ہمارا شہر بجائے آگے جانے کے پچاس سال پیچھے چلا گیا ہے میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند ہے یہ کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت جلد ایسی ایک فنٹسٹک ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ